باب دوم پس اے الزام لگانے والے تُو کوئی کیوں نہ ہو تیرے پاس کوئی عذر نہیں کیونکہ جس بات کا تُو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تُو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے اس لئے کہ تُو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوئی ہے اے انسان تُو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود ہی وہی کام کرتا ہے کیا یہ سمجھتا ہے کہ تُو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا یا تُو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی عدالت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تُوش کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے بلکہ تُو اپنی سختی اور غیر طائب دل کے مطابق اس طہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غزب کما رہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا جو نیکوں کاری میں ثاوت قدم رہ کر جلال و عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر غزب اور قہر ہوگا اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی پہلے یہودی کی پھر یونانی کی مگر جلال و عزت اور سلامتی ہر ایک نیکو کار کو ملے گی پہلے یہودی کو پھر یونانی کو کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرف داری نہیں اس لئے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے حلاق بھی ہوں گے اور جنہوں نے شریعت کے معطاحت ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے معافق ہوگی کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راستباز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راستباز ٹھہرائے جائیں گے اس لئے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتیں اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لئے خود ایک شریعت ہیں چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دیکھاتی ہیں اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں جس روز خدا میری خودخبری کے مطابق یسو مسیح کے معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا بس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تقیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر امدہ باتیں پسند کرتا ہے اور اگر تشکری اس بات پر بھی محروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیری میں پڑے ہوئوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے بس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا تو جو وائز کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا آپ خود کیوں چوری کرتا ہے تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا آپ خود کیوں زنا کرتا ہے تو جو بوتوں سے نفرت کرتا ہے آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزدی کرتا ہے کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے کنانچہ یہ لکھا بھی ہے خطنہ سے فائدہ تو ہے بشرتے کہ تو شریعت پر عمل کرے لیکن جب تو نے شریعت سے عدول کیا تو تیرا خطنہ نامختونی ٹھہرا پس اگر نامختون سخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی خطنہ کے برابر نہ گنی جائے گی اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور خطنہ کے شریعت سے عدول کرتا ہے قصوروار نہ ٹھرائے گا کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے اور نہ وہ خطنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے اور خطنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے نہ کہ لفظی ایسی کی تعاریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے